اسلام علیکم ویرو کیا آل شاہل ہے ویرو پائی امرد پال سنگھ دی رہائی تے انہا دی ایم پی دی سون لے کے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے تے ایک دوست نے سانوی ویڈیو سینڈ کیتی ہے کہ مودی صاحب نو امرکہ تو فون آیا ہے کہ پائی امرد پال سنگھ نو رہا کیتا جاوے تے جلدی تو جلدی ایم پی دی انہا کو سوچ کائی جاوے اس خبر دے ویچ کنی سے چاہی ہے ایسی آج دی ویڈیو پر جانا گے سو چال کے ویڈیو دے ہیں تو اس دیوار جانے آج میں کوئی ایک پہن آئی ہے تھے امرسل صاحب کوئی کاراں دی کوئی کمپنی آجنسی ہے شاید وہ تھے جلدہ جی ایم ہے وہ یو پی دا کے بیہار دا ہے وہ ایک سکھ بی بی ہے دمالی علی علی انہوں دب کے مار دا ہے وہ تھے مارے اللہ پرکاش ہوندہ ہے اسے گڑی چھلاب ہوندی اسے گڑی مارے دے مارے دے مالے ہوندے نے انہوں بی بی میں نے کوئی شکیت لے کے آئی ہے انہوں نے ایک بندیاں نے اس ب بندیاں کی انہوں نے بنیائی ہو جلے تھے گڑی چھلاب ہلے پر کاملے میڈے نے ایک بھولیک میں جس ھو رہا دے دیا ہے انہوں نے ایک مرسل مول کرنی کو سکتر کنے کے ذریعنی ذریعنی کے لئے نہیں اسے گڑی نانکار کوئی کچھ رہا رہے ہیں تو اسے گھ دیا ہے اور کھ력 کاملے۔ سفائی کرم چاری بتایا کٹو کٹ پنجاب جی تردیجای پوسٹاالیں ڈیجن سادے بندیاں ہو نے چاہیے اور ہائر تو لیکن تھلے تا کسی کامت سے شرم نہیں ماندے ہماری وزان راگر منزان کیوں پروس نہیں ہے سادے بندیاں جا کے کچھ کھانا ہے جو سادے بندیاں جا کے کوئی سفج خرید نہیں ہے سادے بندیاں جا کے سوچ سادے بندیاں ویچنگان تو جا جویے موسیقی 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 کہ ہر بھارتی کے لیے گروہ کی بات ہے ایک سو چالیس کروڑ دیش وادشیوں کے لیے گروہ کی بات ہے قریب پینسٹھ کروڑ سے زیادہ مدداتاؤں نے مطدان میں حصہ لیا یہ چناؤ اس لیے بھی بہت مہتوپون بن گیا ہے کہ آجادے کے بعد دوسری بار کسی سرکار کو لگاتار تیسری بار سیوہ کرنے کے لیے دیش کی جنتہ نے اوثر دیا اور یہ اوثر ساٹھ سال کے بعد آیا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی جوارو پرون دھٹنا ہے ساتھیوں جب بیش کی جنتہ نے تیسرے کارکار کے لیے بھی سرکار کو پسند کیا ہے مطلب اس کی نیت پر مہر لگائی ہے اس کی نیتیوں پر مہر لگائی ہے جنتہ جناردن کے پرتی اس کی سمرپن بھاو کو مہر لگائی ہے اور میں اس کے لیے دیش واسیوں کا روزے سے آبھار بیکت کرتا ہوں گت دس ورس میں جس پرمپرہ کو ہم نے پرسابط کرنے کا نیرنتر پریانس کیا ہے کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ سرکار چلانے کے لیے بہمت ہوتا ہے لیکن دیش چلانے کے لیے سہمتی بہت جروری ہوتی ہے اور اس لیے ہمارا نیرنتر پریانس رہے گا کہ ہر کسی کی سہمتی کے ساتھ ہر کسی کو ساتھ لے کر کے ماں بھارتی کی سیوہ کریں ایک سو چالیس کروڑ دیش واسوں کی آشا آکانکشہوں کو پریپورڑ کریں ہم سب کو ساتھ لے کر کے چلنا چاہتے ہیں سب کو ساتھ لے کر کے سمیدان کی مریاداؤں کا پالن کرتے ہوئے نینےوں کو گتی دینا چاہتے ہیں اٹھاروی لوگ سبھاں میں ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ یوہ سانسودوں کی سنگچہ بہت ساتھ لے کرتے ہیں ساتھ لے کرتے ہیں ہمارے ہاں ہمارے ہاں پرانوں ہمارے ہاں اور اوپ پرانوں کی سنگچہ بھی اٹھاروی لوگ سبھاں بھارت کے امرت کال کی اس لوگ سبھاں کا گھٹھان وہ بھی ایک سپسنکیت ہے ساتھیوں جوes Really ہی ہمارے ہاں اُن کے لیے 25 جون نہ بھولنے والا دیوست ہے کل 25 جون کو بھارت کے لوگ سنتر پہ جو کالا دھبا لگا تھا اس کے 50 ورس ہو رہے ہیں بھارت کی نئی پیڑی اس بات کو کبھی نہیں بھولے گی کہ بھارت کے سمیدھان کو پوری طرح نکار دیا گیا تھا سمیدھان کے لیرے لیرہ اُڑا دیئے گئے تھے دیش کو جیل کھانا بنا دیا گیا تھا لوگ سنتر کو پوری طرح دبوچ دیا گیا تھا ہمارے سمیدھان کی رکشہ کرتے ہوئے ہمارے سمیدھان کی رکشہ کرتے ہوئے بھارت کے لوگ سنتر لوگ سنترک پرمپراوں کی رکشہ کرتے ہوئے دیش واسی سنکل پر لیں گے کہ بھارت میں پھر کبھی کوئی ایسی ہمت نہیں کرے گا جو پچاس سال پہلے کی گئی تھی اور لوگ سنتر پر کالا دھبا لگا دیا گیا تھا ہم سنکل پر کریں گے جیوان تلوک سنترکا ہم سنکل پر کریں گے بھارت کے سمیدھان کی نردیس بشاں جن سامانی کی سپنوں کو پورا کرنا ساتھیوں دیش کی جنتا نے ہمیں تیسری بار موکا دیا ہے ہم یہ بہتی مہان ویجای ہے بہتی بھب ویجای ہے اور تب ہمارا دائتو بھی تین گناہ بڑھ جاتا ہے اور اس لیے میں آج دیش واسیوں کو بھی سواد دلاتا ہوں کہ آپ نے ہمیں جو تیسری بار موکا دیا ہے دو بار سرکار چلانے کا انوبا ہمارے ساتھ جڑا ہے میں دیش واسیوں کا آج بشواد دلاتا ہوں کہ ہمارے تیسرے کارکال میں ہم پہلے سے تین گناہ جاندہ محنت کریں گے ہم محنت پرناموں کو بھی تین گناہ لے تین گناہ تین گناہ ہم 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 کیونکہ ساڑھے تھے جیڑی گلامی ہیں وہ ہونے سیرتوں پانی بھی لنگ گیا ایک ہے تو اندھا بھی گلتا کا آگیا ہے تو چلو مو تھانی سا آگا مو تھا آگا گیا ہے تو ناکتھانی ہو جگا اٹھیاں چوکے بھی سانوں انسا نہیں آرہیا تو جنہوں اجیب اجادی تھا کھمار چڑھے ابھی اسیں اجادیاں وہ میرا بیر کسی ڈیکٹر کو جاؤ چنگے کو انہوں کو بھی ساڑا علاج کرے کیونکہ اجاد جو در سی کوئی نہیں آگے روز ہنو شتر پہ رہے ہیں سڑکان تے ساڑیاں پگاں رول دیاں نے تیاں پہنا دیاں بے باتیاں ہو رہی ہیں ساڑے گرو گرنس ہے مہاراج جنہوں اسیں پرگٹ گرہ کی دے گئے ہیں مہاراج نے کہا ہے آگیا پہی اکال کی تبے چلائے و پنت سب سکھن کو حکم ہے گرو مانے و گرنس ہے ایک کلگی در پادشاہ در اوپ ہے گرنانک پادشاہ در اوپ ہے جے اے ساتھ گر پادشاہ دی بیعت بھی ہونی ہیں پنجاب دی ترتی دی پھر تو سکیڑی جاتی دی سو اے س کر کے سمو سانکتہ جنی ہیں ایک کاریک چیز لے کے جانی ہیں او اے چیز لے کے جانی ہیں اسی گلام ہیں گلامی گڑوں لونی ہیں گلامی لتھنی کے میں ہیں سانتے کے گلکیں دے سی بھی جے گلامی گڑوں لونی ہیں اناند پر کرے ور جو اناند پر کرے ورن دا ارث میں آج اناند پر کرے ورن دا ارث آج میں تھوڑا جا سپسٹ کرنا ہے ایک اتے ساڑا او کار ہے جتھے ہی جمعے پڑے ہیں ایک ساڑے او ماں باپ نے جنہ نے سانو جنم دیتا ہے او کاروی ستکارت ہے جتھے جمعے پڑے ہیں او ماں باپ ہی ستکارت نے جنہ جنم دے کے پاڑے ہیں پاڑے ہیں سابتوں اچھا کا ارکیڑا ہے او اناند پر صاحب ہے جتھے کل کی در پاچھے نسانو پیدا کیتا ہے پرگٹ کیتا ہے خال سے دی سرجنا کیتی ہے سابتوں وڈا ساڑا باپ تانہ تانہ شریگور گوبن سنگ جی مارا راج آپ نہیں تھے مارا تا سیب کر رہے دیکھو ساڑے دنیاوی ماں باپ پہ کہیاں دے بچے ہی تھے بیٹھے ہوں گے کئی نوجوان سوال کر دے نے پھر ساڑے ماں باپ نہیں چاہوں دے پھر اسی سکھی والے توریے جہاں اس سنگر شوال تو یہ تے ساڑی جان جڑی خدرے جب پوے میں کہاں اونا ماں باپ انو پوچھنا چاہونا ہے آج جیڑے اپنے بچے آنو اس سنگر دے راتو جانو دے روک دے نے پھر کل گی در پاچھا دے اپنے پتر ورنا دے بچے نہیں سن جو دوں کل گی در پاچھا نے اپنے چارے پتر کربان کر کے کیا سی ان پترن کے سیس پر وار دیے سودچار چار موئے تو کیا پہ جیوت کئی ہزار ہون جے کل گی در پاچھا اپنا انس بنس اپنی کول وار کے کین دنے پی آ میری کول ہے جلی یہ تھے بیٹھی ہے یہ یارہ پتر میرے جیو دے نے تے نا ساڑا چیرہ مورا کل گی در پاچھا نہ ملے نا ساڑیاں حرکت نہ ملن ایتے دادے دے پوتے نو کھڑا کرلو دوانو لوکی پوچھ دے میں نسل کشی ہندی کی ہے سب تو وڈی نسل کشی ہے پھر جیو دادے نا پوتے دا چیرہ مورا نہیں رلدہ ان نسل کشی ہے جیو شیرہ دے پتر پھر ناور کے لگن لگ پہنے جیو شیرہ دیاں تیاں بکریاں لگن لگ پہنے تو سی یہ نسل کشی نہیں ماندے اس گل نو سو نسل کشی کہنے تو اڈے متھ دیاں کے ٹیڈو نہیں بنا جنا بھی تو اڈے نسل کشی ہو رہی ہے تو اڈا پانی ساڑا لٹے جا رہا ساڑے گرو در بیاد بھی ہو رہی ہے ساڑے ایتھے آہو جی ہیں فیکٹریاں لاتی ہیں ابھی ہزارہ ورگ کلومیٹر دا لاکھا انہوں نے گندلہ کرتا ہے ساڑے کو جمین تھلے پانی نہیں بچیا ساڑے سکھان دیاں پگاں روج لیں دیاں نے ساڑے نو سبدان جڑے اس ملک دا ہو کہیں دا پھر تو اسی کسہ تاری ہندو جو ہور تو اڈی نسل کشی کہنے کرنی آنکے جڑے ٹیر پہنے سی گنا جو بھی پہ گئے کریں سا میری بینتی ہے قبول کرنی ہے جڑی سانگ دیتھے آئی ہے میں کدھے پچھے نہیں ہڑ دا منو مارنا پہ جائے باند باند کٹوڑنا پہ جائے مار آئی دی حجوری چکہینا ہے میں پچھے نہیں ہڑ دا ہون سوال ہے گلامیدین نشانیاں تسی سونلیاں کیوں دیاں جنہوں ہونوی نہیں سمجھا دی انہوں نہیں ہونی وہ دا سنسار تے آنا جانا بیرت ہے کیونکہ جے پنجرے جے پیاب پنچھی جانور جڑا ہے وہ دے بھی مانچتانگ ہون دی ہے بھی اسی اجاد ہوئی ہے اڈی ہے جے ماراج نے سانو منکھا جیون دیتا ہے دیتا بھی اس کو آمدے کارا ہے سکھان دے کار خال سے دے کار جنم دیتا ہے تے اوچھ رہ کے بھی سکھان دے کار جان پڑ کے بھی جیسا نو گلامی دی سمجھ نہیں آئی تے پھر نہیں ہونی سو اس کر کے نشانیاں سواللینیاں نے گلامی کیا بھی پتہ کر لیا گلامی گڑوں کے پیل ہونی اور اس گلتے چرچک کرنی ہے پہلے ہوتے سارے پنجاب جڑے نوجوان جڑے اور جکارہ چڑھو جڑے کے اندی اپی اسی پنجاب دی ساتھر پنجاب دی کاتر سیر دے دیا گے ہون اوچھ کارہ چڑھن جڑے کہیں دے ابھی پہلے سیس گرو دے چرنج پیٹ کرنا گرو ساہو نے کی آکھے کسے پیغمبر نے کچھ مانگیا ہے کاما دے کول کسے نے کچھ مانگیا ہے گرو نے کی مانگیا ہے جاؤ تو پریم کھلن کا چاہو سر تر تلی گڑی میری آو اس کر کے اسیس تلی تے ترنا ہے اپنی ماتے بھی گرو دے چرنج پیٹ کرنی ہے کہیں دے سی بھی تتیاں کلنا تو اسی سیس مانگ دے جو سیس میں نہیں مانگیا سیس کل کی در پاچھا نے مانگیا سی سیس کل کی در پاچھا روج مانگ دے نے ہر سکھ دے کو کل کی در پاچھا دے اکو مانگیا ہے اپنا سیس اپنی ماتے میرے چرنج رکھ دے تے گرو دی ماتے چالے میری ماتے چالے تے جو دوں تو اسی گرو دی ماتے چالے تو سنسار دے کوئی قوم کوئی فوج تا نگلہ ہم نہیں کر سکتے دوستو ایج دی پائی امرت پال سنگھ دی ویڈیو ایک دوست نے سینڈ کیتی سی اے ویڈیو نا دی پرانی ہے اے نئی ویڈیو نہیں ہے لیکن اے ویرو گالے گئے کہ پائی امرت پال سنگھ نو بہر لازمی ہونا چاہی دا کیونکہ لوگا نے کھڈو صاحب دی عوام نے دو لکھ دی بڑی جتو پائی امرت پال سنگھ جو تایا ہوئے او عوام دن نمائندے ہے اس کر کے عوام دی رائدہ احترام کردے ہوئے پائی امرت پال سنگھ نو رہائی لازمی طورتیں ملنی چاہی دی ہے اے انہوں دا حاک ہے تکا کر کے زورت بردستی کر کے انہوں اس تو دور نہیں رکھنا چاہی دا دوسرا امریکہ دے ہوئے جڑے سکھ پنسدے لوگ ہے انہوں نے جا کے جڑے امریکہ دے صدر ہے انہوں نے گالبات کیتی ہے امریکہ دے صدر نے بھی موڈی سا انہوں فون لائے کیا ہوئے کہ جناب پائی امرت پال سنگھ جڑے آیا ہے انہوں نے ان نمائندے چنے گئے ہیں لہذا انہوں نے تکانہ کیتا جا ہوئے انہوں نے جڑی نجاز تارہ لائی گئی ہے انہوں نے چھڑے آ جا ہوئے انہوں نے بھی رو جڑی موڈی سرکار ہے وہ اکترہ مجبور بھی آیا ہے انہوں کیسے یہ دیکھنا ہوئے کہ موڈی سرکار پائی امرت پال سنگھ نو رہا کر دی ہے یا کہ کوئی نوہ ڈراما بنا آکے کوئی نوے اپنا ہتھ گھنڈا اپنا آکے اس نو لیٹ سویر کر دی ہے تے ویرو تسی لازمی کمنٹ کر کے دسنا کہ امرت پال سنگھ نے بارے تا ڈکی رائے ہیں انہوں بات آنا چاہی دا کہ نہیں آنا چاہی دا گورنمنٹ جا اورنا کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے غلط کر رہی ہے کمنٹ کر کے اپنی رائے دا ظاہر لازمی کرنا اپنا ڈر سارا کیا رکھنا دعا یاد رکھنا اللہ حافظ